اگنیویر یوجنا سے جڑی بہت بڑی ایک خبر ہے لوگ سبا چناؤ میں سب سے چرچت مددوں میں سے ایک اگنیویر یوجنا پر بہت جلد ایک خبر آ سکتی ہے کیونکہ یہی وہ مددہ ہے جس پر چناؤی گھماسان کے بعد چناؤی پرنام میں بھی کافی اثر دکھا ہے دعویٰ کیا جو رہا ہے کہ اگنیویر یوجنا میں بڑے بدلاؤ کی تیاری ہو رہی ہے موڈی سرکار اس یوجنا کا ریویو کر سکتی ہے انڈیا کی سرکار آئے گی اگنیویر یوجنا کو اٹھا کر ہم کھوڑے دان میں پھیک دیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا پرباہ بھی پڑا ہے اگنیویر کی خاص طور میں اتر پردیش اور باقی جگہ میں اگنیویر جو چوبیس کے چناؤی پت پر سب سے جوولنت مددہ رہا اگنیویر جسے وپکش کے بڑے بڑے نیتاؤں نے چناؤی منچ پر اٹھایا اب اس اگنیویر یوجنا میں بدلاؤ کی سکبگہات شروع ہو چکی ہے کیونکہ اس مددے کا اثر سیاسی گھماسان سے لے کر چناؤی پرنیم تک میں دیکھنے کو ملا اس باہر ہماری پوری کوشش ہوگی اوپوزیشن میں بیٹھے ہیں مگر اگنیویر کو اوپوزیشن میں رد کرنے کی کوشش کریں اگنیپت اسکیم کو لاغو ہوئے ڈیڑھ سال کا وقت ہو چکا ہے اور ان ڈیڑھ سال میں اسی سکیم کو ریویو کیا جا رہا ہے اب سوتروں سے خبر ہے کہ Department of Military Affairs نے تینوں سینہ سے اس پر ریپورٹ مانگی ہے یعنی اگنیویر یوجنا میں کچھ بدلاؤ ہو سکتے ہیں اگنیویر جوانوں کا کاریکال بڑھ سکتا ہے ابھی اگنیویر جوانوں کا کاریکال چار سال ہے 25 فیصدی ریٹینشن کی سکیم میں بدلاؤ ہو سکتا ہے سینہ اس بات پر چرچہ کر رہی ہے کہ اگنیویروں کے لیے ٹریننگ پیریڑ کو آم سینکوں کے لیے نیردھاریت ٹریننگ کی طرح ہی کیا جائے جبکہ ان کے سرویس ٹائم کو بڑھا کر چار کے بجائے سات ورش کیا جائے جس سے انہیں گریچویٹی اور پورو سینک ہونے کا درجہ دیا جا سکے یعنی جو مددہ چناؤ کے وقت اٹھا اب اس پر منتھن شروع ہو چکا ہے اگنیویر سے جڑے معاملے پر آنے والے دنوں میں کن سرکار کے دورا کچھ بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں جس طرح سے بڑے فیصلوں کی اگر بات کریں تو جس طرح سے ان کے جو سیوہ کال کی جو عوضی پہلے سے تائی تھی چار سال کی عوضی کو بڑھا کر کے سات سے آٹ سال کیا جا سکتا ہے راہول ہی نہیں سپا پرمک اکھلیش یادو بھی اس یوجنا کے ویرود میں رہے ہیں اکھلیش کے مطابق یہ یوجنا اسویکار یہ ہے اگنیویر یوجنا کو یوہ کبھی سویکار نہیں کر سکتے دیش کی سرکشہ کے لیے اگر صرف چار سال کی نوکری دیں گے اور اس میں بھی آپ کو کوئی سویدھا نہیں ملے گی اور دیش کے لیے مرنے پر سینک کو سممان نہیں ملے گا ان چار ورشوں کے بھیتر کوئی بھی اس نوکری کو سویکار نہیں کرے گا اور گریبوں کی مدد کرنے کی پولیٹکس ہو راجنیتی ہو اگنیویر اب بھائیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ہمارے پاس پارلیمنٹ ہاؤس میں سینہ بیٹھی ہوئی ہے سینہ بیٹھی ہوئی ہے اس باہر ہماری پوری کوشش ہوگی اوپوزیشن میں بیٹھے ہیں مگر اگنیویر کو اوپوزیشن میں رد کرنے کی کوشش کریں میں سمجھتا ہوں اگنیویر ویبستہ ترونت ختم ہونی شاہی ہے سرکار کو سویکار کرنا چاہیے کہ ان کی گلتی ہے کہ انہیں اگنیویر جیسی ویبستہ نہیں لانے چاہیے اور نہ کبھل اگنیویر ویبستہ ختم ہونی چاہیے بلکہ بہت سے نوجوان جن کو نواجگا نہیں مل پایا فوج میں جانا چاہتے تھے انہیں عمر کی چھوٹ بھی دینی چاہیے درسل اگنیویر یوجنا پینشن بلکو کم کرنے اور سشستر بلوں میں یواؤں کی بھرتی کو بڑھاوا دینے کے لیے شروع کی گئی تھی حالانکہ نئے بھرتی کیے گئے سینیکوں کے بیچ ٹریننگ اور وشششکیتہ کی کمی کو لے کر چنتائیں جتائی گئی یہ یوجنا سالہ سترہ سال سے اکیس سال کی آیو ورک کے یواؤں کے لیے ہے جس میں چار سال کی عبدی کے لیے بھرتی کرنے کا پرابدھان ہے وہی پچیس پرتیشت اگنیویر کو پندھرہ سال تک بنای رکھنے کا پرابدھان ہے یوجنا کے مطابق پچھتر پرتیشت اگنیویر جو چار سال میں ریٹائر ہوں گے انہیں بارہ لاکھ روپے ایک موشت دیا جائے گا اب خبریں ہیں کہ سشستر بل سینی بھرتی کے لیے اگنیپتھ یوجنا میں سمبھاویت بدلاؤں پر چرچہ کر رہے ہیں اس میں بدلاؤں کے لیے مکھے پہلو پچیس پرتیشت ریٹین کرنا اور ٹریننگ پیریڈ والے مددے ہیں جن کو لے کر اندر کھانے چرچہ شروع ہو گئی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین سرحد پار سے آئے آتنکی اگلے کچھ دنوں میں بڑے آتنکی ہم لوگ کو انجام دے سکتے ہیں خوفیہ انپٹ کے مطابق آتنکیوں کے نشانے پر سرکشہ بلوں سے جڑی مارکتیں بھی ہو سکتی ہیں آتنکی جمہو ڈیویزن میں حملے کو انجام دینی کی فراک میں ہے تو وہیں پچھلے چار دنوں میں جمہو کشمیر میں آتنکیوں سے سینہ کی چار بار پڑھ بھیڑ ہوئی ہے کٹھوہ میں سینہ نے انکاؤنٹر میں دو دہشت گردوں کو ڈھیل کر دیا ہے ادھر نوشیرہ اور ریاسی کے جنگلوں میں سینہ کا سرچ اپریشن جاری ہے جمہو کشمیر میں آتنکی حملے کا کیونکہ خوفی آجینسی نے جمہو کشمیر کے الگ الگ جگہوں پر بڑے آتنکھاتی حملے کی آشنکہ جتائی ہے خوفی آ سوٹروں کی ماں نے تو پاکستان سے آئے آتنکی آتنکی آتنکھاتی حملے کی فراک میں ہیں خبروں کے مطابق پاکستانی آتنکی اگلے دو دنوں میں سندر بنی لمبیری، نوشیرہ، راجوری اور جمہو میں آتنکھاتی حملے کر سکتے ہیں ان آتنکیوں کے ٹارگیٹ پر سرکشہ بلوں کے شیویر، چیک پوسٹ اور سرکاری سنسطھان ہو سکتے ہیں اس آتنکی حملے کی آشنکہ کے بعد پولیس کنٹرول روم کی طرف سے سینہ، سی آر پی ایت، بی ایس ایت جمہو کشمیر پولیس کے سبھی ادھیکاریوں کو alert کر دیا گیا تاکہ آتنکیوں کے ناپاک منصوبوں کو انجام دینے سے روکا جا سکے اس آتنکی حملے کی alert کے بعد سرکشہ بلکہ جوان اور جمہو کشمیر پولیس آکشن میں آگئی جمہو کشمیر کے سینسٹیو علاقوں میں پہرے داری تیز ہو گئی جگہ جگہ سرچ آپریشن چلائے جانے لگے اس بیچ کٹھوا میں دو آتنکیوں کے آنے کی خبر پر پولیس آس سینہ چوکننی ہو گئی یہی نای جمہو کشمیر کے دی جی پی نے آتنکیوں کو کھلا چیلنج دے دیا کہ آتنک پھیلانے والوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جائے گا اور آتنکیوں کے مددگاروں کو پچتا نہ پڑے گا بگیچے ہیں تو وہ اس میں دیس کے برد اگر کوئی اس طریقے سے کام کرے گا بہت زیادہ نخصہ مٹھائے گا آتنکی حملے کے علاقے کے بعد سے جمہو کشمیر کے آلگ آلگ علاقوں میں سرچ آپریشن تیز ہو گیا آتنکیوں کے خلاف سرچ آپریشن کی تصویریں جمہو کشمیر کے اودھمپور سے بھی آئیں وہاں ناشفرل ہائیوے پر ایک ایک گاڑی کو تلاشا گیا کسی کے بھی سنگدگد ہونے پر اس سے کڑی پوچھتاچ کی گئی آتنکی حملے کے علاقے کے بعد سے سرکشابل فل آکشن میں ہے ساوا میں بھی جمہو پٹھان کو ٹائیوے پر پہرہ سکت دکھا یہی نئی جمہو کشمیر کے دوڑا سے آئی یہ تصویریں دیکھئے گھنے جنگلوں میں سرکشابلوں کے جوان تلاشویہ بھیان کرتے دکھے یہ وہی علاقہ ہے جہاں آتنکیوں سے مٹھ بھیڑ کے دوران جمہو کشمیر پولیس کا ایک کانسٹیبل گھائل ہوا تھا اور اسی کی ساتھ بولٹن میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سیٹی موسیقی